وَلَقَدْ يَسَّوْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِلْ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں غنہ کی پہلی صورت غنہ کی پہلی شکل ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ بڑی آسان ہے اور قرآن پاک میں بہت زیادہ اس کا استعمال بھی ہے نون اور میم مشدد پر غنہ جہاں بھی آپ کو نون نظر آتا ہے اور اس کے اوپر شد دو وہاں غنہ کیا جائے گا بالکل ہی سیدھر عزیز طلبہ و طالبات میم مشدد آئے گا تو وہاں بھی غنہ کیا جائے گا تو اس کو تجوید کی زبان میں کہا جاتا ہے نون اور میم مشدد پر غنہ غنے کی یہ سب سے پہلی صورت ہے اور اس کی امثلہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر موجود ہیں نون اور میم مشدد پر غنہ کرنا عزیز طلبہ و طالبات یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں ایسی امثلہ اکٹھی کی گئی ہیں قرآن پاک کے مختلف مقامات سے جہاں نون مشدد ہے یا میم مشدد موجود ہے اور وہاں غنہ ہوتا ہے تو ہم ان کو پڑھنے کی طرف چلتے ہیں کوشش کریں کہ مل کے پڑھیں اور ان کو پڑھنے سے آپ کا غنہ کرنا درست ہو جائے گا یاد رہے عزیز طلبہ و طالبات غنہ کرنے میں اکسرو بیشتر جلدی کر لیتے ہیں لوگ اور وہ غلطی ہو جاتی ہے غنہ کرتے ہیں رک کر ٹھہر کر آواز کو گنگنا کے آواز کو ناک میں روک کر جتنا کھڑی زبر کو پڑھتے ہیں لمبا کر کے اتنی دیر آواز ناک میں روک کے ہم پڑھیں تو اس کو غنہ کہا جاتا ہے اور عموماً طلبہ و طالبات غلطی کرتے ہیں کہ اس کو جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو جبکہ ٹھہراؤ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے آئیں اس سلائیڈ کے ساتھ ہم مل کے پڑھتے ہیں تو پہلہ لفظ ہے انہ اب دیکھیں جتنی دیر میں نے نون کی آواز کو ناک میں روک کے رکھا ہے اتنی دیر تک آپ روک کے رکھتے ہیں تو پھر غنہ کی درست ادائیگی ہو جاتی ہے جیسے انہ و انہ 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 اب دیکھیں اس پہلی لائن میں اس آخری لفظ کو میں نے تھوڑا سا لمبا کیا ہے لمبا اس لیے کیا ہے کہ غنہ کے بعد نون مشدد کے بعد علیف آ گیا تو یہ مدہ کی طرف چلا گیا نا اس لیے عزیز طلبہ و طالبات اس لفظ کو تھوڑا سا لمبا کیا گیا ہے ورنہ انہ جو علیف اور نون صرف اکیلہ ہو اور علیف نون کے بعد پھر مزید علیف آئے پھر اس میں فرق نہیں رہے گا اور مانوی خرابی بھی آ جائے گی لیکن مانوی خرابی اس لیے نہیں آئے گی کہ یہاں غنہ ہے اس لیے آئے گی کہ آپ نے انہ بھی وہی پڑا اور انہ بھی وہی پڑا تو اس لیے غنہ کی وجہ سے خرابی نہیں ہے غنہ کی وجہ سے ایک قرات میں حسن پیدا ہوتا ہے غنہ نہ ہو تو خرابی لازم نہیں آتی تو چونکہ پہلی مثالوں میں صرف انہ تھا اور دوسری میں علیف بھی تھا اس لیے اس کو پورے اس کے آداب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی گئی مزید لفاظ آپ دیکھئے اِنَّمَا اِنَّهَا اِنَّهُمْ اَنَّهُمْ وَأَمَّا اَمَّا اَمَّا وَأَمَّا علیف تھا اس علیف کی ادائی آواز کو لمبا کر کے کی گئی پہلی دو لائنوں میں انہ کی امثلہ پیش کی گئی جبکہ دوسری دو لائنوں میں میم مشدد کی مثالیں ہیں پہلی میں نون مشدد کی مثالیں ہیں فَلَمَّا جَمَّا یہ امثلہ ہیں نون مشدد اور میم مشدد کی کہ جہاں بھی نون پر شادہ آئے وہاں بھی گناہ ہوگا جہاں میم پر شادہ آئے گی وہاں بھی گناہ ہوگا لیکن اس سے پہلے کو عروفِ مدہ آ جاتا ہے بعد میں کو عروفِ مدہ آ جاتا ہے کوئی مد آ جاتی ہے کوئی اور شادہ آ جاتی ہے تو ان کا حق یہ ہے کہ جیسے قرات میں باقی اصول پڑے ہیں ان کو ادا اپنے اسی طرح کرنا ہے لیکن جہاں نون کے اوپر شاد یا میم کے اوپر شاد ہوگی وہاں ساتھ میں گناہ بھی کیا جائے گا تو عزیز طلبہ و طالبات اس غنہ کی قسم اور اس غنہ کی صورت کی بہترین ادائی کے لیے آپ صورت الناز قرآن پاک کی آخری صورت کو آپ جتنی بار زیادہ پڑھیں گے غنہ کی اس قسم کی آپ کی بہترین پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کے لیے جو عملی مشک ہے اور آپ کی جو ایکٹیوٹی ہے اس موڈیول کی وہ یہ ہے کہ آپ نے صورت الناز جس کو صورت و ناز بھی کہہ دیا جاتا ہے قرآن پاک کی آخری صورت اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے کیونکہ اس میں نون مشدد کی امثلہ وافر موجود ہیں جب وہاں آپ تلاوت کریں گے تو غنہ کی اس قسم کی بہترین طریقے سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی